اسلام علیکم ناظرین یا ان کو مردوں کے برابر نہ سمجھنا یہ بھی حراسمنٹ ہے یہ ان کو حراسہ کرنے والی بات ہے تو حراسمنٹ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ کسی انسان میں نہیں کیا ہے اسلامی فقہ میں اسلامی قوانین میں اسلامی اصول میں اور مختلف احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں مرد ایک گواہ کافی ہے وہاں پر عورتوں کے لیے ہے کہ وہاں دو عورتیں گواہ ہوں یعنی عورت جو ہے وہ آدھی گواہ ہوگی تو محترمہ سے گزارش ہے کہ اپنے بڑوں کی طرح یہ بھی متعلق نہیں کرتی تو گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کا اسلامی قوانین کا متعلق کرنے کے بعد ایسے بیانات داگہ کریں تاکہ اسلامی روح جو ہے وہ متاثر نہ ہو اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیئے ہیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی آپ کے میرے سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے لیے جو چارٹر دیا ہے دنیا اس کو مانتی ہے سوائے پاکستان کے ابھی بھی پاکستان میں یہ واویلہ کیا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں جب لمبی لمبی لائنوں میں بل جمع ہوتے تھے تو یہی خواتین آرام سے آکے اپنا بل بینکوں میں جمع کرواتے تھے جب ہم لوگ ویگنوں پہ بندروں کی طرح لٹکتے ہوتے تھے یہ خواتین ویگن کے اندر آرام سے سیٹ پر براجمان ہوتی تھی اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ ویگن کے اندر بیٹھ سکے اسی طرح جب سواریاں کم تھی تو بسوں کے اندر انہیں بلا وجہ اور بغیر سٹاپ کے روک کر اتارا چڑھایا اور بس میں سیٹ دی جاتی تھی مرد ہر جگہ ان کا احترام کرتے ہیں ہاں کچھ مسائل خاندانی طور پر اور کچھ علاقائی طور پر موجود ہیں جلے حل کرنے کی ضرورت ہے اس پر ہم نہیں جاتے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کپڑے کم پہننا دوپٹہ اتارنا اور یہ بکواس کرنا کہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے وہ عورت پردہ کرے تو میری ماں و بہنوں سے اپیل ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کرے اور اپنی اوڑنیاں اپنے چہروں پر ڈال لیں تو یہ فیصلہ میں نے نہیں قرآن نے کیا ہے اگر اتراز کرنا ہے تو پھر موت کا انتظار کرے قیامت والے دن یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کریں ویسے تو ہم سب کو قبر کے اندر بھی اپنا پردے کا حساب دینا ہے اس لیے وہ خواتین جو اسلامی شریعت سے شریعت محمدیہ سے بہت دور ہیں انہیں پرانے پاک کا ترجمہ اور اسلامی تعلیمات پڑھنے کی ضرورت ہے اسلام ایک مکمل دین ہے جو مکمل انسانیت اور عورتوں کے سب سے زیادہ حقوق کا علم بردار ہے آئیے اسلامی ہو جائیے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب سے زیادہ حقوق کا